اگر آپ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں نمک پارے اور نمک پارے کے لیے جو ہے یہ ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اور اب اس میں میں یہ جو ہے ہاف ٹی کے برابر سفیز زیرہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس میں ہاف ٹی کے برابر جو ہے نمک شامل کر رہی ہوں کیونکہ یہ نمکین ہوتے ہیں نمک پارے تو اس لیے اس میں میں ہاف ٹی ڈال رہی ہوں اور دوسرا یہ اس میں میں یہ ایک چمچ جو ہے بھر کے میں جھی کا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اب اس کو میں نے پانی کے ساتھ گوندنا ہے اور پانی ہلک ہلکا آپ ڈال کے اس کو گوندیے گا ٹھیک ہے جو اس میں چیزیں ڈلنی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سخت تھوڑی سی مطلب ڈو نہ زیادہ نرم ہوگی نہ زیادہ سخت ہوگی اب آپ نے اس کو اپنا ایک دو اپنا اس کو اچھے طریقے سے طریقے سے اپنا گوند کے اور آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سخت دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کیسے نمک پارے بنتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے پیڑا لیا اور اس کو ہم نے روٹی کی طرح بیل دیا ہے اب اس کے ہم نے جو ہے کٹ کرنے ہیں اور کٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈائمنڈ کی شکل ہم نے اس کو دینی ہے پہلے آپ چڑائی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اتنے چڑائی میں کر لیں آپ اگر باریک کرنا چاہتے تو باریک کر لیں اس طریقے سے ہم نے اس کے سب کٹ لگا دینے ہیں کڑائی جو ہے ہم نے اوپر رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے یہ آپ کو بتا دی ہے اب میں ان کو بعد میں کروں گی میں آپ کو پہلے بتا دو جو میں نے کٹ کیے ہیں ان کو میں نے اس طریقے سے یہاں سے ڈائمنڈ کی شیپ دے دینی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک نکال کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کٹ لینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں سارے کٹ کے فرینے میں تیل میں فرائی کرتی ہوں پھر آپ کو بتا دیکھیں یہ دیکھیں آگ بلکل ہلکی رکھنی ہے آپ نے تاکہ یہ کرسپی بن سکے اور اسی طریقے سے آپ نے کٹ کر کے ایک ایک کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالتے جانا جیسے ہی گولڈن ہوتے جائیں گے آپ انہیں اتار لی جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے نمک پارے جو ہیں تیار ہے بلکل خستہ ہے یہ دیکھیں جس طرح بزار کے ہوتے ہیں نمک پارے یہ اسی طرح ہے نمک پارے اور جتنا میں نے آٹا لیا تھا جتنا میں نے نمک ڈالا تھا وہ بلکل اس میں پورا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ بنانا ہے تو پھر آپ اسی کو ڈبل کر لی جائے گا اور بہت مزے کے ہیں یہ نمک پارے اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو پر لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی